پی ٹی آئی کا پندرہ اکتوبر کا احتجاج ریاست پوری قوت سے روکے گی کسی صورت ملکی عزت کے خلاف اقدامات کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر دفاع خواجہ عاصف کی سیال کورٹ میں پریس کانفرنس عدلیہ پر تحریک انصاف کی سہولتکاری کا الزام کہا ججے اس کب تک اپنی اندرونی سیاست میں الجھے رہیں گے آج کے اقدامات تاریخ میں ان کے کردار کا تائین کریں گے پی ٹی آئی دشار پھیلانے سے باز نہیں آ رہی بار بار خیبر پختنخواہ سے یلگار ہو رہی ہے یہ لوگ ایک بار پھر نو مائی کرنا چاہتے ہیں عدلیہ پی ٹی آئی کی احتجاجی کال کا نوٹس لے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لئے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تشکیل تیت جسس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سترہ اکتوبر کو سماعت کرے گا جسس نئی مختر افغان اور جسس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل تابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی جی یو آئی کا آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار آئینی بینچ بنانے پر اسرار جی یو آئی کے مساودے کے مطابق آئینی مقدمات کی سماعت کے لئے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں آئینی بینچ چیف جسٹس پاکستان اور چار سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہوگا ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اپیل کی سماعت کا مزاج ہوگا آئین کے تشریف سے مطالقہ مقدمات کی سماعت محس آئینی بینچ کرے گا کسی بھی قانون سازی کے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے منظوری لازمی ہوگی یکم جنوری سے ہر قسم کے سود کے خاتمے کی تجویز سینیٹر کامران مرتضیٰ کی زرداری ہاؤس میں شیری رحمان اور مرتضیٰ وحاب سے آئینی ترامیم پر مشاورت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس اب ستنہ اکتوبر ہوگا پیرک انصاف نے بھی آئینی عدالت کی تجویز مسترد کر دی چیئرمن پی ٹی آئی بارس سے گوھر کہتے ہیں آئینی عدالت کے نام پر ابر اسٹم کوچ بنائی جا رہی ہے جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی ہم اپنا مسابدہ نہیں دیں گے سینیٹر علی زفر نے کہا حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا حسسی کمیٹی میں حکومت اور آپوزیشن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ حکومت کا پندر اکتوبر کے احتجاج کی کال پر اظہار تشویش عمر ایوب بولے حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی پورم احتجاج ہمارا آئینی حق ہے وزیر قانون آزم نزید تارن نے کہا کہ اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے گرفتاریوں کی بات بعد میں کر لیں آئینی ترامیم کے حکومتی مسابدے کے اہم نکات سامنے آگئے مجازوہ ترمیم کے مطابق وفاق کی آئینی عدالت چیف جاسٹس سمیت سات عراقین پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جاسٹس اور دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے چیف جاسٹس ایک ریٹائر ججز کو نامزد کر سکیں گے وزیر قانون اٹرنی جنرل پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ شامل ہوگا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو عراقین لیے جائیں گے سبائی عدالتیں چیف جاسٹس سبائی وزیر قانون بار کاؤنسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی ججز کی اہلیت رکھنے والے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیراعظم معاملہ صدر کو بھی جوائیں گے ایمکی ایم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات کا مطالبہ کر دیا ایمکی ایم وفد کی اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال ایمکی ایم راہنو موہو نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کے لیے ایمکی ایم کے مساودے کو بھی آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے آئینی عدالت کا قیام قائدی آزم کا خواب تھا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا قائدی آزم نے سب سے پہلے وفاق کی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی قائدی آزم محمد علی جناح کی یہ تجویز تقریبا پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے پاکستان میں آئینی عدالت کی گنجائش نہیں ججز تیاناتی کا نظام ناکام ہو چکا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ میں الگ آئینی بینچ بنایا جائے چیف جسٹس کی نامزدگی کا اختیار حکومت کے پاس ہونا تباہی کا راستہ ہے ججز کی تیاناتی عوام کے سامنے ہونی چاہیے ڈی چوک پر احتجاج سے کیا بانی پاکستان تحریک انصاف آزاد ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کس کے ایجنڈے پر احتجاج کرنے جا رہی ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کو ہمیشہ عدم استحکام سے دوچار کیا پیری رحمان کا پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ کہا ریڈ لائن کسی شخص کی ذات نہیں بلکہ ملک اور ملکی مفادات ہونے چاہیے جہنما نون لیگ کلال چہدی نے کہا کہ احتجاج کی مذہبت ہی نہیں مرمت بھی کریں گے پی ٹی آئی اپنے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اغواہ کر رہی ہے کل ادم پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملکی ترقی کے خلاف کام کیا یہ لوگ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسیو اجلاس کے موقع پر اسلام آباد پر یلغار کرنے والی جماعت سیاسی نہیں دہشت گرد ہے پنجاب کے تیرہ اصلاع میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ پابندی کا اطلاع کاتھ سے چودہ اکتوبر تک ہوگا تحریک انتشار کی جانب سے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال ملک دشمنی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا ایسیو کانفرنس کے دوران پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوگا نو ممالک سربراہان پاکستان آئیں گے شہر بے مثال کا حسن لازوال شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا رنگوں کی کہکشاں کے ساتھ پہلے اقتدار کا ہر منظر نکھر گیا ٹاک چوراہے خوبصورت برکی کمکموں سے جگمگانے لگے انڈر پاسز پلائی اوورز اور سڑکوں کو بھی رنگوں روگن کر کے ساپ ستھرا کر دیا گیا ریاز میں پاک سعودی دو طرفہ دفاعی سنتی فورم کا ساتھمائی جلاس آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹینین جنرل محمد عویس دستگیر نے کی سعودی وفد کی قیادت موون وزیر دفاع انجنئر تلال بن عبداللہ العاتیبی نے کی ملاقات میں چیف آف جنرل سٹاف لیفٹینین جنرل محمد عویس دستگیر کی رائل سعودی دیفنس فورسز کی استداد کار میں اضافے کے لیے مسلسل تعاون کی یقین دہانی سعودی موززین نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سرہا کراچی ائرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکہ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار سی ٹی ری کی ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق دیشتگردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ جنسی کی مدد سے دھماکہ کیا نامعلوم دشتگرد نے اپنی گاڑی کو چینی باشندوں کی گاڑیوں اس کے قریب لاکر دھماکے سے اڑایا دھماکے میں دو چینی باشندوں سمیت تین افراد مارے گئے خودکش دھماکے کی ذمہ داری قلعدم تنظیم نے قبول کر لی واقعہ کا مقدمہ تھانہ ائرپورٹ کے ایس ایچو کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے بلوچستان میں بلٹری آپریشن کی ضرورت نہیں دشتگردی کے خاتمے کے لیے فالسی کا تسلسل لازمی ہے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی میڈیا سے گفتگو کہا میرے استیفے سے دہشتگردی رکتی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے سیکیورٹی فلان کا اثر انو جائزہ لیا جائے گا دہشتگردی کے خلاف اتفاق پیدا کر کے بحیثیت قوم جنگ لڑنا ہوگی وزیرالہ کے کوئٹا میں دکی حملے کے زخمیوں کی آیادت علاج کی بہترین سہولیات پر آہم کرنے کی ہدایت دکی حملے کا مقدمہ سیٹی ڈی تھانے میں درش دہشتگردی قتل اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جبلی ٹاؤن لہور میں نیجی ہسپتال آمد نئے ایم ایجنسی بلوک کا افتتا کیا زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی مریضوں سے ہسپتال نے دستیاب سہولتوں سے متعلق پوچھا مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے ہر ہسپتال کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں نوے فیصد ادویات مفت فرام کی جا رہی ہیں صحت کا معاملہ انسانی زندگی سے جڑا ہے غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی لہور کا فضائی میں آر انتہائی آلودہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا اکتوبر اور نویمبر میں موسم خوشک رہنے کی وجہ سے سموک کی شدت میں اضافے کا خدشہ کمشنل لہور کا کہنا ہے حکومت سموک پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے کے لیے خصوصی اسکارٹ بنائے جا رہی ہیں جبکہ غیر قانونی بھٹو کو بھی بند کرایا جا رہا ہے پنجاب میں چوبیس کھنٹے میں مزید ایک سو انچاس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق سب سے زیادہ ایک سو چونتیس کیس راولپنڈی میں ریپورٹ ہوئے محتمی صحت کے مطابق پنجاب میں رواسال ڈینگی سے متاثرہ کیسز کی تعداد تین ہزار دو سو پچاسی ہو گئی انجاب کے مختلف شہروں سے بچوں کو اغوا کرنے والا گرو گرفتار انتیس لڑکے بازیا ڈی آئی جی اورگنائسٹ کرائم عمران کیشور کے مطابق گرو گھروں سے بھاگے ہوئے اور لاوارس بچوں کو ورغلا کر اغوا کرتا بچوں سے بدفعلی اور تشدد کیا جاتا ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی مشرق بستہ میں کشیدگی گولڈ اور آئل مارکٹ میں خیر معمولی اتار چڑھاؤ اس ہفتے خام تیل کی قیمت دو ڈالر کم ہو کر اناسی ڈالر فی بیرل پر آگئی پریڈنگ کے دوران خام تیل اکیاسی ڈالر میں فروخت ہوتا رہا گولڈ مارکٹ میں سونہ آٹھ ڈالر مہکا ہوا ہفتے کے دوران سونے کی قیمت میں چالیس ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہفتے کے اختتام پر ایک آنس سونے کی قیمت دو ہزار چھے سو چوہتر ڈالر پر بند ہوئی اور میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے معروف شاعر مصطفی زیدی کو دنیا چھوڑے چبون برس بیٹ گئے جذباتی اور جمال پرست شاعری ان کا خاصہ تھی روشنی زنجیریں اور گریبان ان کی مشہور تصانیف میں شامل